ہیلو پرینم بیلکم بیک ٹو ان مائی چینل آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے ہم بارس کے سیجن میں اپنے ہیر فال کو روک سکتے ہیں یہاں تک ہی نورمل کر سکتے ہیں بلکل اسٹاپ بھی کر سکتے ہیں تو میں گھر پہ ہی کچھ چیزوں یوز کر کے اپنے بالوں کو ہیر فال سے روک ہوں گی تو اس میں اس کے لیے میں نے لیا ہے یہ تین چیزیں جس میں میں نے لیا ہے ایلو بیراجل جو میں نے پتنجلی کا یوز کیا ہے آپ چاہیں تو کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہو دوسرے میں نے لیا ہے کیسٹ آئل آئل جسے آرنڈی کا تیل بھی بھول سکتے ہیں جو بھی آپ کو مارکٹ پر جنرل اسٹور پر آرنڈ سے مل جائے گا تیسر میں نے لیا ہے بیٹامین ای کے تین کیپسولز جو کی ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں یہ دو میں آتے ہیں یہ 200 ایم جی میں 400 ایم جی میں آپ کو جو مل جائے وہ لے سکتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک باول لے لیا ہے جس میں ان تینوں چیزوں کو ایڈ کروں گی اور میں لے رہی ہوں کیسٹ آئل آئل کی دو چمچ کیسٹ آئل آئل ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ ہمارے بالوں کی گروت کو بہت جلدی سے بڑھاتا ہے جہاں پر ہمارے بال نہیں ہیں وہاں پر ہمارے بالوں کو آنے میں ہیلپ کرتا ہے اور اس کی مشرم ہم اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں ہمارے بڑے بال ہیں تو ہم زیادہ بنا سکتے ہیں چھوٹے وال ہیں تو کم بنا سکتے ہیں میں نے میرے لینڈ میڈیم ہے اس لیے میں دو چمچ کیسٹ آئل آئل کی لے رہی ہوں تین کیپسول لے رہی ہوں میں بیٹامین ای کے بیٹامین ای کے کیپسول ہمارے بالوں کے لیے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں انہیں ہم کئی طرح سے یوج کر سکتے ہیں سیدھا تیل میں ملا کر یوج کر سکتے ہیں یا فی جہاں پر ہمارے بال نہیں ہیں وہاں پر ہم ان سے سیدھے کاٹ کے لگا بھی سکتے ہیں بیٹامین ای رہا ہمارے بالوں کی اس کیلپ کو مجبوط کرتا ہے بالوں کو شائن دیتا ہے جس سے ہمارے بال کومبے نہیں آتے ٹوٹتے نہیں ہیں ہم یہ کیپسولوں کو تینوں کو کیچی سے کٹ کر کر کے بال میں ڈال لیں گے اب ہم لے رہے ہیں ایلو بیرہ جیل جس کی میں چار چمچ لے لوں گی دو چمچ کشروی آئل لیا ہے میں نے تین کیپسول بیٹامینی کے لیے اور میں نے چار چمچ لے ایلو بیرہ جیل ایلو بیرہ جیل بھی ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے جو ہمارے گھر پر ایلو بیرہ جیل لگا ہوتا ہے ہمارے بالوں کو سلکی بناتا ہے ہمارے بالوں کو کنڈیشنر دیتا ہے اس لیے میں اپنے بالوں میں ایلو بیرہ ایڈ کر رہی ہوں پیشٹ میں ایک میرے میں دو سے تین بار تو یوش کر بھی لیتی ہوں جب بھی میں اپنے بالوں کو دھوتی ہوں اس سے ایک رات پہلے میں یہ پیشٹ بناتی ہوں اپنے بالوں میں لگا لیتی ہوں اور سو جاتے ہیں دوسرے دن دھوتے ہوں ہیں اپنے پیشٹ ہم ملا لیں تو BCE um Plan�로 ملاتے جائیں گے جتنا ہم ان سے اچھا ملاتے جائیں گے اتنا کی지 کا Consid Jana ہوتا جائے گی اور یہ گرین وائٹ کلر کا پیشٹ بن جائے گا اکڑم ٹھیک ہوتا جائے گا اب ہم اسے لگائیں گے میں آپ کو بتاتے ہوں کہ ہم کس طرح سے اپنی بالوں میں لگائیں اسے ہم اسے اپنی بالوں کی جڑوں میں لگائیں لاشاکہ لیندھ میں لگائیں جس طرح سے ہاں اپنی بالوں میں تیل لگاتے ہیں جڑے نکال نکال کے اسی طرح سے ہم اس پیسٹ کو بھی اپنے بالوں میں لگائیں یہ تھوڑا سا ہمیں چپ چپا لگے گا پر تھوڑے دیر بعد صحیح ہو جائے گا کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے یہ یہ میں اپنے بالوں میں لگا لیتی ہوں اور مساج کر لیتی ہوں سب سے پہلے میں اپنے پورے بالوں میں لگا لوں گی الکے الکے ہاتھوں سے اور پھر میں اپنے ہلکے ہاتھوں سے ہی مساج کروں گی کیونکہ اگر ہم ٹائٹ ہاتھوں سے مساج کرتے ہیں تو ہمارے بال فٹ کوم میں یا دوتے میں بہت زیادہ ہی ٹوٹتے ہیں اس لئے ہم بلکل ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں اپنے بالوں میں اور اسے رات میں جیسے کی ہمیں پہلے سرد ہونا ہے تو اس سے ایک رات پہلے اسے اپنے بالوں میں لگا لیں یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے فرنڈز اسے میں اپنے بالوں میں مہینے میں دو سے تین بار یوچ کر لیتی ہوں اس کا فرق آپ کو خود پر خود نظر آئے گا آپ کے بعد سلکی ہو جائیں گے آپ کے بالوں میں ڈرائی نیس نہیں رہے گی جسے آپ کے بال ٹوٹیں گے نہیں اور اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو فرنڈ پسند آئے یا اچھا لگے آپ کو ہیلپ ملے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے سپورٹ کیجئے اس طرح سے میں نے یہ اپنے پورے بالوں میں لگا لیا ہے آنگے سے پیچھے تک اب میں جھوڑا باندھ لوں گی جس سے کہ میرے بال رات میں ٹوٹے نا اور اسے صبح اٹھ کر میں اپنے سیمپو سے اسے دھولوں گی جسے بھی ہم یوچ کرتے ہیں اسی سیمپو سے دھولیں تینکیو سو مچ